السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دیکھ رہے ہیں میٹرکس کالب اور مساباتوں کو حل کرنا کالبوں کے محکوس طریقے سے مسابات کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک قوصہ آپ کے ذہن میں ہو جانا جائیں کہ جب ہم آداد کے بیچ میں برابر ہے یعنی ایکل کی علامت لگا دیتے ہیں تو اسے ہم کیا پڑھتے ہیں مسابات یہ مسابات بان پڑی ہے اور یہ مسابات ٹو پڑی ہے اب اس مسابات کے اندر اس کا یہ عددیزار ہے اور یہ اس کا مطوئیر ہے عددیزار اور مطوئیر اب ہم نے جب کالبوں کو محکوس طریقے سے یعنی مسابات کو کالبوں کی محکوس طریقے سے جب ہم حل کریں گے جب ہم مساباتیں ملیں اور ہم انہیں کالبوں کی محکوس طریقے سے حل کریں تو پھر کیا کریں گے؟ اس میں تین چار چیزیں تو آپ کو پہلے اس سے پہلے آ جانے چاہئیے مثلا کہ یہ جو مساوات کیا ہوتی ہے اور کالب کیا ہوتا ہے کالب کیا ہوتا ہے حقیقی اداد کو بڑی بریکٹ حقیقی اداد کو آپ اس بریکٹ اندر جب باند کر دیتے ہیں یہ ہوتا ہے کالب ایک بار تو سب سے پہلا جو قدر آپ کا ہوا ہے کالبی شکل یعنی آپ نے اس مساوات یہ دونوں مساواتی ہیں ان کو آپ نے کالب کی شکل دینی ہے next پھر آپ نے جو ہی کالب کی شکل دے دیں گے تو آپ پھر بنائیں گے مسابات تھرڈ جو تیسرا قدم ہے اے کا انورس اے انورس یعنی اے کا ذربی معاقوس جسم کہتا ہے اردو میں انورس ہو گیا اب ہمیں انورس ملوم کرنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے کہ اے کا انورس ہم کیسے ملوم کرتے ہیں وہ اس کا جو کلیر ہے وہ بھی آپ کو آنا چاہیے تو اس کا کلیر کیا ہوتا ہے اے انورس کا جو فرمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایڈ جائنٹ اے اور اے کا مارڈ یعنی اے کا مکتا یہ یعنی تیسرا قدم جب لیں گے اے انورس اے کا ذربی معاقوس جب لیں گے تو ہمیں اے جائنٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اے جائنٹ کیا ہوتا ہے اور ہمیں مارڈ کا پتہ ہونا چاہیے یعنی اے جو کالب ہے اس کا مارڈ ہم کیسے لیں گے مارڈ کیا ہوتا ہے کہ کراس ذرب ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں اس کا فرق ہوتا ہے یعنی ذرب دینے کے بعد اس کے بیٹے ہم مائنس لگاتے ہیں ایڈجوائٹ کیا ہوتا ہے ایڈجوائٹ جو ہی وہ کالب ہوگا تو اس کے وطری اور غیر وطری وطری کے ہم جگہ چینج کرتے گے اور غیر وطری کے ہم علامت چینج کرتے گے تو یہ پہلے ہم بڑھا چکے ہیں پانچوار قدب ہے یعنی کہ چوتھا وہی بات ہوگی کہ آپ نے انوارس بھی لے لینا ہے اور اپنے پھر ایڈجوائٹ بھی لے لینا ہے جو ہی اپنے دونوں لے لینا ہے پھر اپنے مساوات وہ جو ہم نے پہلے بنائی تھی اس کو لیں گے تو اس کے اندر پھر قیمتیں پوٹ کریں گے ہمیں پھر ضرب کرنے کا بھی تلکہ آنے تھی اب دیکھیں یہ مساوات آپ کے سامنے ہے اب ہم نے سب سے پہلا کالبی شکل تو ہم کیسے دیں گے اس کے یہ جو عدد سارے ہیں جو قیمتی ہیں یعنی قدرتی جو عداد ہیں ان کو علاق کریں اور اگر ان کے ساتھ مائنس سے لگی ہو تو مائنس سے لکھیں گے پلس یعنی جمع کی علامت ہم نہیں لکھیں گے تو یہ 2 جمع کا تھا 2 پھر کیا ہے مائنس کا 2 نیچے 3 اور یہ ہے 2 پلس کا اس لئے ہم صرف 2 رکھیں گے اب اس کو ہم اس بریکٹ کے اندر باندھ کر دیں گے ساتھ ہی ہم جو نیکسٹ ہے وہ ہو ہے اوپر ایکس اور نیچہ آ جائے گا y چونکہ پہلے x ہوتا ہے پھر y ہوتا ہے xy یعنی کہ برابر کے بعد جائیں گے تو یہ کیا ہے اوپر 4 ہے نیچے 6 ہم نے یہ کالوی شکل دی اور اب مسابات کیسے بنائیں گے یہ جو رقم ہے وہ a کی ہے یہ x کی ہے اور یہ والی ہے b کی چونکہ ہم نے x اور y کی بنوم کرنی ہے مطلب یہ ہے کہ x اور y پڑا ہے نا x سے ہم نے یہ قیمتیں بنوم کرنی ہے تو یہ ساتھ بڑا ہے a یہ ادھر multiple ہو رہا ہے یہ چل جائے گا برابر یعنی equal کے اس طرح تو ادھر یہ x پڑا رہا ہے یہ b ہے اور یہ جب نیچے آئے گا ایسے اب یہ نیچے آگیا ہے اب جب نیچے ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ a کی اوپر plus one ہوتا ہے ہم پڑھتے نہیں اس کے پر بھی ہے یعنی ہوتا ہے لکھا نہیں جاتا یعنی اس کی جو پاور ہے وہ one یعنی plus one ہوتی ہے تو اب ادھر دیکھیں اس کی بھی plus one ہے اس کی بھی plus one ہے اب پلس پڑھنا ہے جو یہ نیچے ہے ضرور کھا رہے اوپر جائے گا تو پلس one کس میں جل جائے گی مائنس میں یعنی inverse میں اب مسابات کیسے بن رہے گی یہ b پڑھا ہے یہ اوپر جائے گا تو ہم پہلے یہ رکھ لیں گے یہ inverse ہو گیا چونکہ اس کی کیمت پلس کی تھی نا اوپر گیا تو یہ میں اب next آگے پڑھا ہے b یہ بھی آئے آپ کے پاس یہ مسابات آگئی ہے اب آپ کے پاس x کیمت ہے کیا ہے یہ جو x امراض یہ x اور y ہے کیمت ہوگی a inverse آپ کے پاس a تو ہے a کا inverse نہیں ہے b آپ کے پاس یہ پڑھئے تو اب آپ نے اس مسابات میں سے اس inverse کو لینا ہوتا ہے دیکھئے inverse کیا ہوتا ہے ضربی محقوس کیا ہوتا ہے a کا inverse یعنی جو بھی a کی قیمت ہے اس کا add joint لیں اور اس پر تقسیم کریں a کا mod یعنی مکتہ اب جب ہم اس طرح میں جائیں گے تو ہمارے پاس add joint کو آنے کا بھی پتہ ہو یعنی ہم add joint کیسے لیں گے اور mod یعنی مکتہ ملوم کرنے کا بھی طریقہ ہمیں آنا چاہیے تو اب جو کہ ہم نے a کا لین ہے add joint اور ہم نے a کا ہی لین ہے mod یہ ایک قیمت پڑی ہے 2-2-3 اور 2 آپ یہ دیکھیں یہ قیمت پڑی ہے تو اس کا mod کیسے لیں گے یہ نہیں مکتہ لیں گے اب ہمیں مکتہ لینے کا مجھے کہا جائے گا جو کہ دو نمبر کا محصر میں ہے تو اب سب سے پہلا ہم نے لیں گے مکتہ اب مکتہ کیسے لیا جاتا ہے یہ a ہے 2 2 minus 2 3 اور 2 اب a کا mod یعنی مکتہ ایسے لیں گے تو وہ کیا ہوتا ہے ایسے یعنی یہ چلے پائی cross multiply 2 اور 2 2 2 2 2 4 ہو گیا بیچ میں میں لگانا ہوتا ہے فرق یعنی minus تو 3 2 6 ہے اب 6 کے ساتھ یہ minus ہے تو چونکہ یہ minus یہ پہلے پڑا ہے minus minus پلاس پلاس ہو جائے گا 3 2 6 6 پلاس کا ہے تو یہ ہو جائے گا minus کا اور یہ 2 پلاس کا ہے تو یہ ہو جائے گا sorry minus کا تو یہ ہو جائے گا پلاس کا اب آپ کے پاس adjoint a بھی آگیا اب آپ کے پاس a کا mod بھی آگیا اب اپنے جب یہ mod نکالا تھا تو یہ 10 تھا اگر یہ 0 ہوتا تو ہوتا نادر نادر کالب تو نادر کالب ہوتا تو پھر ہم اس کو آگے ضرب نہیں کر سکتے ضرب محقوب صریح سے ہم اس کو حل بھی آگے نہیں کر سکتے تو ہم لہذا یہ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے چونکہ یہ عدد ہے یعنی 1 آگیا 2 پلاس میں ہو یا مائنس میں ہو تو یہ ہو گیا غیر نادر تو یہ غیر نادر کالب ہے تو اس کو ہم حل کر سکتے ہیں یعنی یہ کیا تھا ممکن تھا حال سیٹ ممکن ہے یہ possible ہے اب آپ نے a کا mod بھی لیا مقتب بھی لیا اور agent بھی لیا اب آپ دوبارے جائیں مسوات کی طرف دیکھیں مسوات یہ آپ کی مسوات پڑھئی ہے یہ دیکھو x is equal to a کا inverse b آپ نے x is equal to a کا inverse اور b مطلب یہ ہے کہ x کی بھی قیمت آپ اب کیا کریں گے value put قیمت درج کرنے سے x کیمت دیکھیں کیا یہ دیکھو پڑھی ہے اس کے لئے x اور y کالا کندر باندھا ہے a کا inverse a کا ضربی محقوس تو وہ آپ نے ایسے لینا جانی کہ اوپر آپ نے agent لینا ہے آپ نے یہ agent لیا تھا یہ agent اور یہ inverse یعنی آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں پہلے آپ یہ لے لیں one over ten والا یہ inverse پہلے آ گیا آپ ایسے لیں adjoint two 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 minus three اور two اب a کا inverse آپ نے مکمل کر لیا یعنی کیا تھا adjoint a اور a کا inverse ہم نے یہ inverse پہلے لے لیا ہے one over ten الگ لینے سے ادھر آپ نے یہ agent لیا اس کے ساتھ multiple ب ب طبیق قیمت کیا ہے four اور six یہ six اب آپ کو ضرب کرنے کا بھی طریقہ ہے ضرب کیسے کی جاتی ہے یہ کیا رو ہے یعنی یہ کتار ہے اور یہ دوسری کتار ہے اس کتار کو اس کالم کے ساتھ ضرب دیں گے پھر دوسری کتار کو اگلے کالم کے ساتھ تو یہ طریقہ ہوتا ہے ساتھ کا جیسے ہم ساتھ رکھتے ہیں اس طریقے سے x y یہ one over ten جو یہ الگ پڑا رہا ہے یہ two multiply four ہو جائے گا ایسے باندھ کر دیں بیٹھ میں پلاس لیں پھر two اور six یہ آپ نے اس کا ایسا کر لیا اب نہیں چاہتے ہیں مائنس 3 مائنس two multiply six اب اس کو ادھر لے کے جائیں x y one over ten مہاڑ پڑا رہے آپ دیکھیں two fours are eight ہوگا یعنی آٹھ یہ پلاس ہے two six 12 نیچے three fours are 12 چونکہ یہ مائنس کتری تھا تو یہ مائنس کے 12 پھر اندر یہ پلاس ہے two six اور پھر 12 لیکن یہ پلاس کے لئے ہیں اب آپ دوبارہ آگے لے جائیں one over ten آٹھ آٹھ اور بارہ جمع کریں تو بیس یہ بارہ مائنس کا ہے اور پلاس کا ہے تو کیا بچ جائے گا zero اب یہ جو ten اس کا مقتب تھا یہ بیس over ten کریں اور zero over ten کریں بیس over ten کریں گے تو ten اوپر جائے گا دو مرتبہ دو اور جب ten جائے گا zero پر تو zero ہوئے گا ایکس قیمت آ جائے گی دو اور وایک قیمت آ جائے گی zero اس اعتبار سے ہم نے کالبوں کے محقوس طریقے سے مساباتوں کو حل کیا ہے اللہ نگیبان